اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا کیا کوئی ہوگا ایسا عاشق قرآن جس نے سات سال چھے ماہ دن و رات وقف کر دیئے اور تیار کیا یہ شاہکار اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان سفید کارٹن پر ہاتھ کی کڑھائی سے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ لکھنا کراچی کی زمرت خان کے لیے آسان نہ تھا لا زوال کلام کا ورک ورک لا جوا سیاہ سبز اور سنہیری ریشم کے دھاگوں سے وہ موتی پروئے جو کسی معجزے سے کم نہیں کوئی تعلیم نہیں کی اور صرف قرآن مجید میں نظرہ میں پڑھا اور اللہ کی پسر سے بنایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا اور قرآن مجید بنانی کی سوچ دیا میں نے زندگی میں کبھی اتنے خوشی نہیں دیکھے لیسے قرآن مجید بنانی میں ہم کو خوشی مینے بھائی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا دل کشترین قرآنی نسخہ ہے یہ نہ کسی شادی میں جاتی تھی نہ کسی پارک میں جاتی تھی کسی چیز سے دل نہیں لگتا تا بس قرآن مجید پہ ہی مشغول رہتے تھی ہر سپارہ الہدہ جلد میں جن کے کور بھی ہاتھ سے تیار کیے ہیں مکمل نسخہ 63 کلو وزنی ہو گیا ہے جو ایک صندوق میں رکھا جاتا ہے زمرت خان کہتی ہیں قرآن پاک کی کتابت انتہائی باریکی اور احتیاط کا کام ہے جس میں معمولی غلطی کی بھی گنجائش نہیں مگر وہ اللہ پاک کی توفیق اور عطا سے قرآن پاک کا دیدہ زیب نسخہ تیار کرنے میں کامیاب ہوئی کیمرمن ایرک پریرہ کے ساتھ شایان سلیم سلامہ کراچی